اسلام علیکم قائز قائز امید کرتے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے قائز میرا نام کمال ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیونگ مشین ایڈوائزر قائز ہمارے پاس ایک کمپلین آیا ہے آج آپ کو ہمیں کمپلین شیئر کریں کہ فلیٹ لاک مشین میں اسکیپ آ رہا ہے تو آئیے دوستو چلتے ہیں مشین کے طرف دوستو ہم مشین کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فلیٹ لاک مشین ہے اور فلیٹ لاک مشین میں یہ اسکیپ آ رہا ہے جب ہم چلا رہے ہیں اس کو اسکیپ مار دے رہا ہے ابھی یہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ سلائی اسکیپ جیسا آ گیا تو اس کو کیا کرنا ہے کیسے صحیح کرنا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو تو دوستو ویڈیو پہ بنے رہیے گا ویڈیو پورا دیکھئے گا تو آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے اسکیپ بند کرتے ہیں دوستو اسکیپ بند کرنے کا بہت سارا طریقہ ہے بہت سارے ایسے ہیں اب یہ یہاں پہ بھی اسکیپ آ رہا ہے یہ اس جگہ پہ بھی آپ دیکھیں گے تو اسکیپ مار رہا ہے تو دوستو آپ نے جا کے پہلے آپریٹر سے پتہ کر لینا ہے کہ مشین جب وہ چلا رہا تھا تو کیا مسئلہ آ رہا تھا تو اس نے کون سا پیس لگایا تھا تو اس طریقے سے اس کا فائن آٹ کر لینا پہلے جاتے ہی آپ نے کوئی لوپر ووپر یا ٹائمنگ وغیرہ نہیں چیک کرنا ہے آپ نے خود رف فیبرک لینا ہے رف فیبرک پہ چلا کے دیکھ لینا ہے کیونکہ اسکیپ بند کرنے کا بہت سارا طریقہ ہے اور وہ سارے طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو دوستو اس طریقے سے ہم نے اس کو جلا کے دیکھ لینا ہے تو یہ اسکیپ ابھی تو نہیں مار رہا ہے لیکن کہیں 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 پہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ سلائی خراب کر لینا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہم نے جا کے پہلے سب سے پہلے اس کا نیڈل چیک کر لینا ہے نیڈل ایسا ایسا لگ رہا ہے یہ خراب ہو گیا اگر ہم اس کو ایسے یہاں پہ ایسے چیک کریں گے تو دیکھیں یہ نیڈل تیوڑا ہو گیا یہ اس کے اندر سے یہ تیوڑا کیوں ہو گیا کیونکہ یہ کافی دینوں سے چل رہا ہے اور یہ چار ہزار پانچ ہزار کی سپیٹ پہ مشین جب چلتی ہے ہماری تو اس کے اندر سے ٹیمپر جو ہوتا ہے وہ ٹیمپر ختم ہو جاتا ہے ٹیمپر ختم ہو جاتا تو یہ لپک مار کے تیوڑا ہو جاتا تو ہم اس کے چاروں نیڈل تینوں نیڈل کو چینج کریں گے اور چینج کر کے پھر Posy Holland دوستو یہ ہم نے تینوں نیڈل اس کا نکال لیا باہر تینوں کو اگر ہم اس سے گھما کہ دیکھیں تو یہ بھی تیوڑا نہیں ہوا یہ بھی صحیح ہے اور یہ تینوں ایک ساتھ ہی لگا تھا دوسرے کو بھی گھما کے دیکھتے ہیں دوسرے بھی صحیح ہے تیوڑا صرف ایک ہی نیڈل ہوا ہے باہر والا جو نیڈل چلتا وہ ہی تیوڑا ہوا ہے یہ تیوڑا ہوا ہے光 دوستو یہ دو نیڈل میں نے لگا لیا ہے یہ تیسرا لگا رہا ہوں یہ اکثر آپ بولو گے کہ ہر نیڈل تو نیا لگا با ہوگا کیونکہ اپریٹر سے اگر آپ پوچھو گے خاص کر کے تنکھے والی کمپنی میں تو وہ آپ کو یہ بولے گا وہ آپ کو بولے گا کہ میں نے ابھی نیڈل چینج کیا ہے اور آپ جاؤ گے اور اسی کے کہنے پر کام شروع کر دو گے آگے مشین کھول لوگے تو مشین دھر زیادہ time لگ جائے گا آپ کا اور آپ کا reputation بھی خراب ہو جائے گا اور اپریٹر کو بیٹھنے کیلئے تھوڑا موقع مل جاتا ہے اور یہ ٹھیکے والی کمپنیوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے اپریٹر خود بھی کر لیتا ہے یہ چیزیں جو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے میں دھاگا واگا ڈال کے پھر سلائج نکالتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ اس کے آگے کیا چلتا ہے یہ لوپر کا دھاگا ٹوٹا ہوا ہے دوستو یہ دونوں نیڈل نے تینوں لگا دیا ہے اور لگانے کے بعد یہ لوپر کا دھاگا کیوں ٹوٹ جا رہا ہے لوپر کا دھاگا دوبارہ ڈال لیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد پھر چلاتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں ابھی سلائج اٹھا لیا ہے دوستو یہ ابھی پیس پہ چلوا کے چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے آپریٹر کو دے دیتے ہیں پھر یہ چلاتا رہے گا دوستو اس طریقے کا ویڈیو تھوڑا مشکل سے بنتا ہے کیونکہ یہ ڈپارڈ کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں مشین کا شور بھی ہوتا ہے تو آپ کھلا غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کیا سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ ہمارے بھائی کمر بھائی ہیں یہ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں جس میں میں بھی کام کرتا ہوں اور یہ آپریٹر ہیں ہمیں پہلی گھونے تو دوستو ہم نے صرف نیڈل چینج کیا اور اسکیپ بند ہو گیا تو یہ ہو جاتا ہے جب نیڈل بہت پرانا ہوتا نا تو تب ایسا ہوتا ہے آپ نیڈل نیا لگا دیا کریں ایک دو دن کے بعد تو انشاءاللہ اسکیپ آئے گا نہیں اور کھلا نہیں ہوگا نیڈل تو دوستو امید کرتے ہیں میری ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی ہو اور اچھی لگی ہو تو اپنے دوست یاروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور اپنے جو پارٹنر کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اور دوستو اللہ حافظ